دمشقر دوستو مائنڈ ابنورتیزم چینل میں آپ سب کا سواگت ہے ہمیشہ ہائی فریکونسی میں رہیے اگر آپ کو بہت زیادہ سکسسفل ہونا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں لو فریکونسی میں رہتے ہیں لو فریکونسیز کیا ہوتی ہیں کسی کو ہم کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں کسی کی برائی کرتے رہتے ہیں بینہ وجہ دکھی رہتے ہیں عطیق کے باتیں سوچ سوچ کر اداس اور مایوس رہتے ہیں بھوشی کی جنتائی کرتے ہیں یہ سب چیزیں ہمیں کیا کرتے ہیں لو فریکونسی میں رکھتے ہیں ہمارے جو وائیبریشنز ہیں باڈی کے وہ بہت زیادہ لو ہو جاتے ہیں ہمارے وائیبریشنز ہائی کب ہوتے ہیں جب ہم اندر سے بہت خوش ہوتے ہیں ہستے ہیں کھل کھلاتے ہیں کسی کے کام آتے ہیں کسی کے مدد کرتے ہیں کسی کو ہساتے ہیں کسی کو آنکھوں میں سپنیں پیدا کرتے ہیں تو ہم ہائی فریکونسی میں جاتے ہیں کسی کی تعریف کرتے ہیں تو بھی ہم ہائی فریکونسی میں جاتے ہیں آپ کر کے دیکھنا کر کے دیکھنا اور سچی تعریف کرنا کسی نے کوئی اچھا کام کیا تو جرور تعریف کرنا آپ دیکھنا آپ ہائی فریکونسی میں جاؤ گے کیونکہ آپ جیسے ہی کسی کی تعریف کرتے ہو سامنے والا خوش ہو جاتا ہے اسمائل دینے لگتا ہے آپ کسی پرسن کو بول دو نا رہے آج بہت ہنڈسوم لگ رہے ہو یا کسی لیڈی کو بول دو آج آپ بہت بیوٹیفل لگ رہی ہیں ترنت اس کے چہرے پر ایک سمائل بکھر جاتی ہے ترنت اس آدمی کسینا تن جاتا ہے ارے وہاں میں ہنڈسوم لگ رہا ہوں وہاں خوش ہو جاتا ہے وہ اس کی خوشی ریفلیکٹ کرتی ہے ترنت آپ کے پاس آتی ہے ملٹیپلائی ہو کر آتی ہے ملٹیپلائی ہو کر آتی یقین ماننا آپ کے فریکنسی بڑھ جاتی ہے فریکنسی بڑھا نہیں کہ ہزاروں طریقے ہیں میں تو جب خالی بیٹھ رہتا ہوں تو میں موسٹلی فنی ویڈیوز ہی دیکھتا رہتا ہوں گیکس دیکھتا رہتا ہوں چارلی چیپلینز دیکھتا رہتا ہوں بہت ساری کومیڈی اور ہنسی مجا کے ویڈیو دیکھتا رہتا ہوں تو اسے کیا ہوتا ہے میں اندر سے فنی موڈ میں رہتا ہوں اینیملز فنی اینیملز کے ویڈیو دیکھتا رہتا ہوں فیش ویکی روی میں بہترین خوبصورت فشز دیکھتا رہتا ہو تو بڑا مجھا آتا ہے آپ کی فیکونسی ہائی ہو جاتی ہے آپ کا موڈ انسٹنٹلی چینج ہو جاتا ہے دیکھیں موڈ کو چینج کرنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے لیکن کیا ہے ہم کرنا ہی نہیں چاہتے ایک بار موڈ خراب ہو گیا تو ہو گیا بس اب بیٹھے موڈ اٹکائے سارا دن اب جب تک کوئی دوسرا بٹن نہیں دبائے گا تب تک موڈ فریش ہی نہیں ہوتا ہے یہ ٹرکس اور یہ ٹیکنیک اگر ہم سیکھ لیں تو کتنا مجھا آ جائے اکثر بہت سارے لوگ مجھ سے فون پر بات کرتے ہیں ملتے ہیں اور بہت خوش ہو جاتے ہیں اور پھر وہ فون رکھنا ہی نہیں چاہتے انہیں بڑا مجھا آتا ہے میرے ساتھ باتیں کرنے میں کیونکہ میں ہمیشہ فریش موڈ میں رہتا ہوں اور ان کا موڈ بھی فریش کر دیتا ہوں میں ہمیشہ کچھ ایسی باتیں کرتا ہوں جسے انہیں بھی مجھا آئے خوشی ملے وہ موٹیویٹ ہو تو ہمیشہ دوسروں کو جو دوگے وہ ریورز آتا ہے یاد رکھنا دوسروں کی برائی کروگے کرتیس کروگے ان کی نندہ کرتے روگے تو کیا ہوگا وہ ہی واپس لوٹ کر آئے گا اور اب موڈ اٹکائے بیٹھے روگے آپ کی فریکونسی لو رہے گی ہمیشہ اور جب آپ لو فریکونسی میں رہتے ہو جب آپ آئی فریکونسی میں نہیں رہتے تو کوئی بھی لاؤ اٹریکشن آپ کے لئے کام نہیں کرتا آپ نے کچھ دیر پوزیٹیو افرمیشن بولی کچھ دیر پوزیٹیو ویزولائیزیشن کیا اور سارا دن دوسروں کی برائی کرتے رہے لیڈرز کو کوستے رہے موسم کو کوستے رہے برڈ کے بڑے بڑے بزنسمنوں کو کوستے رہے اس نے ایسا نہیں کیا اس کو ایسا کرنا چاہیے اس کو اچھے ایمپلائیمنٹ کرنا چاہیے دوسروں کو بلیم کرتے رہو ساری جندگی اسے کچھ نہیں ہونے والا آپ جو بلیم کر رہے ہو دوسرا اس کو سن کہا رہا ہے اور سن بھی رہا ہے تو کر کہا رہا ہے بلیم کرنے سے کیا ہوتا ہے دوسروں پر بلیم کرنا اسے کچھ نہیں ہونے والا آپ یقین مانو ریسپنسیبلٹی خود کی لو ہمیں نے اپنی فریکوینسی کو لو کر کے رکھا ہوا ہے چوبیس گھنڈے لو کر کے رکھا ہے اگر ہمیں نیگیٹیو ریجنلٹ مل رہے ہیں اگر ہمیں لائف میں کہیں ریجنلٹ نہیں مل رہے ہیں اگر ہمارے پاس فائنینشل کرائیسز ہے اگر ہم بار بار بیمار پڑتے ہیں اگر ہمارے ریلیشن سب سے بگڑتے ہیں اب اپنی فریکوینسی کو چیک کرنا وہ ہمیشہ لو ہی رہتی ہے نیگیٹیو ہی رہتی ہے اسے پوزیٹیو موڈ میں رکھنا بہت ہی زیادہ آسان ہے میں نے آپ کو بتایا نا فنی ویڈیوز دیکھئے اچھے لوگوں سے بات کرئے اچھی کتابیں پڑھئے ڈانس کرئے ایکسرسائز کرئے واکنگ کرئے مست رہے خوش رہے ہیلی فوڈ کھائیے اسی فریکنسی ہائی ہو جاتی ہے کچھ اچھے سوم گنگنائیے گائیے کچھ اچھے گانے سنیے مستی مجاک کرئے حسنا گانا تو ہم بولی گئے ہیں نا ہمیں لگتا ہے گانا تو دوسرا ہی گائیے تو زیادہ اچھا ہے گانے سن کے ہم بہت خوش ہو جاتے ہیں دوسروں کے گانے سن کے بڑے خوش ہو جاتے ہیں آپ بھی گئی ہیں نا آپ بھی گا سکتے ہیں گانا سننے میں اور گانا گانے میں بڑا فرق ہوتا ہے جب آپ گاتے ہیں نا تو آپ بڑے آنند میں ہوتے ہیں ڈانس دیکھنے میں اور ڈانس کرنے میں ڈانس کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو ڈانس آتا ہے ڈانس کا مطلب جیسے چھوٹے بچے نہیں اب میوزک چلا دا تو وہ مٹکنے تھی رکھنے لگتے ہیں موج میں آ جاتے ہو پوری بوڈی ہارمونی میں آ جاتی میوزک کے ساتھ اور اب مست ہونے لگتے ہو لیکن ہمیں گانا گائے ہمیں ڈانس کیے ہمیں ہسے مسکرائے کتنا وقت ہو گیا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو میرے سے بات کرتے ہوئے ہستے ہیں اور پھر بولتے ہیں کتنے دن کے بعد آج ہسے ہسے بھی گناہ ہو گئے نہیں کمال ہے ایسی زندگی کس کام کی کہ آپ ہس بھی نہیں سکے خوش رہنے کی عادت ڈالی ہے اپنی فریکونسی کو بڑھائیے پھر ہر law of attraction آپ کے لئے کام کرے گا خوش رہنا بہت آسان ہے دکھی رہنا مشکل ہے آپ یقین مانو ہم اس دنیا میں خوش رہنے کے لئے پیدا ہوئے ہیں ہر فریکونسی میں رہنے کے لئے پیدا ہوئے ہیں ہر فریکونسی میں رہنے کے لئے ہیں بھگوان نے ہمیں خوش رہنے کے لئے بنایا جب ہم خوش رہتے نا تو پورا آستیت تو ہمارے ساتھ بہت خوش رہتا ہے اور جب ہم روتے ہیں تو پوری کائنات ہمارے ساتھ دکھی ہو جاتی ہے ایٹموسفیری خراب ہو جاتا ہے آپ دیکھو نا گر میں کوئی ایک رو رہا ہے تو پورے گر کا ایٹموسفیر سیڈ ہو جاتا ہے اور کوئی ایک حسر آیا تو بڑا مجا آتا ہے حسریں مسکر آنے والے لوگوں سے پوری دنیا رشتہ رکھنا چاہتی ہے تو آپ بھی مسکر آتے رہے ہیں اپنی فریکونسی کو آئی رکھئے اس سے لاؤ اٹریکشن ورک کرتا ہے اور آپ کو ریجلٹ ملتے ہیں آپ کی شکایت دوری ہو جائے گی کہ لاؤ اٹریکشن کام کیوں نہیں کرتا ہے جرور کام کرتا ہے اور ہاں آپ کا انٹینشن بھی اچھا ہونا چاہیے یہ نہیں کسی برے ارادے سے لاؤ اٹریکشن کرو کسی کو کنٹرول کرنے کی لاؤ اٹریکشن کرو وہ کام نہیں کرتا آپ کی انٹینشن اچھے ہیں تو پوری نیچر پوری قدرت آپ کی مدد کرتی ہے بہت بہت شکریہ بہت بہت دھنواد جو میری ویڈیوز دیکھتے ہیں اچھے لگتے ہیں تو جرور لائک کیجئے کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجئے نئے ہو تو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا بہت بہت شکریہ بہت بہت دھنواد مان اور دھیان آپ کی ہر سمسیا کا سامادھان اسے آپ گھر بیٹھے انیکوں لوگوں پر آزمائے ہوئے 54 ویدھیا سیکھ سکتے ہیں یہ کرنے میں بہت آسان ہے اور بہت ہی نشتر رزالٹ دیتی ہے تو سوچئے مت نیچے دیئے ہوئے لنک پر یا واتس ایپ نمبر پر آج ہی ہمیں واتس ایپ کر کے اپنا آرڈر دیجئے اب من اور دھیان ہر سمسیا کا سامادھان آپ کی زندگی کو ایک نیا مور دے گی